ماں بیٹھی ہیں میں چھوٹا سا تھا 1977 کی بات ہے چناؤ آیا مجھے چناؤ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا چھے سال کا تھا میں ایک دن گھر میں عجیب سا محول تھا میں ماں کے پاس گیا بیٹھی ہوئی ہیں ادھر نہیں دیکھ رہی ہیں ماں کے پاس گیا میں نے ماں سے پوچھا ماں سے پوچھا ممی کیا ہوا اور ماں کہتی ہے ہم گھر چھوڑ رہے ہیں تب تک میں سوچتا تھا کہ وہ گھر ہمارا تھا تو میں نے ماں سے پوچھا ماں ہم اپنے گھر کو کیا چھوڑ رہے ہیں اور پہلی بار ماں نے مجھے بتایا کہ راہل یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ سرکار کا گھر ہے اور اب ہمیں یہاں سے جانا ہے میں نے ماں سے پوچھا ماں کہاں جانا ہے کہتی ہے نہیں معلوم نہیں معلوم کہاں جانا ہے میں حیران ہو گیا میں نے سوچا تھا کہ وہ ہمارا گھر تھا بابند سال ہو گئے میرے پاس گھر نہیں ہے آج تک گھر نہیں ہے اور ہمارے پریوار کا جو گھر ہے وہ اللہ باد میں ہے وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے تو جو گھر ہوتا ہے اس کے ساتھ میرا بڑا عجیب سا رشتہ ہے میں بارہ تگلک لین میں رہتا ہوں مگر میرے لئے وہ گھر نہیں ہے تو جب میں نکلا کنیاں کماری سے نکلا میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ بھائی میری ذمہ داری کیا بنتی ہے اب میں چل رہا ہوں بھارت کا گرشن کرنے نکلا ہوں بھارت کو سمجھنے کے لئے نکلا ہوں ہزاروں لاکھوں لوگ چل رہے ہیں بھیڑ ہے میری کیا ذمہ داری ہے میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا میرے آفیس کے لوگوں کو میں نے بلایا جو میرے ساتھ تھے میرے ساتھ چل رہے تھے میں نے ان کو کہا دیکھئے یہاں پہ ہزاروں لوگ چل رہے ہیں دکھا لگے گا لوگوں کو چوٹ لگے گی بہت دھیڑ ہے ہمیں ایک کام کرنا ہے میرے سائیڈ میں میرے سامنے بیس پچیس فٹ آگے اس طرف بیس پچیس فٹ اس طرف بیس پچیس فٹ یہ جو جگہ ہے یہ جو کھالی جگہ ہے جس میں ہندوستان کے لوگ آئیں گے ہم سے ملنے آئیں گے اگلے چار مہینے کے لیے وہ ہمارا گھر ہے مطلب یہ گھر ہمارے ساتھ چلے گا صبح چھ بجے سے شام سات بجے تک یہ گھر ہمارے ساتھ چلے گا اور میں نے سب سے کہا دیکھئے اس گھر میں جو بھی آئے گا امیر ہو گریب ہو بزرگ ہو یوہ ہو بچہ ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی سٹیٹ کا ہو ہندوستان سے باہر کا ہو جانور ہو اس کو یہ لگنا چاہیے کہ میں آج اپنے گھر آیا ہوں اور جب وہ یہاں سے جائے اسے لگنا چاہیے کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں چھوٹا سا آئیڈیا تھا مگر اس کی گہرائی مجھے تب نہیں سمجھ آئی جیسے ہی میں نے یہ کیا جس دن میں نے یہ کیا اس دن یاترہ بدل گئی نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھ کر رہیے نیوز ٹویٹی فور